آپ یہ کلپ سمات کریں اگر آج ہم اس فلسفے کو کسی کے کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی آپ نے سنا اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آج ہم اس فلسفے کو مان لیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی ناظرین سب سے پہلے ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی شخص دنیا سے چلا گیا ہے یہ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ظاہر ہے کہ اب جو دنیا سے چلا گیا اس سے تو خطا ہوئی نہیں سکتی اور یہ جو موضوع ہے یقیناً جو زیر بحث ہے کئی دنوں سے اس ملک میں اور پوری دنیا میں وہ باغ فدق کے لحاظ سے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ کرنا اس کے لحاظ سے جو ماضی میں ایک واقعہ پایا گیا ہے اس کے لحاظ سے موضوع ہے اور یہ شخص بھی وہی بیان کر رہا ہے تو اس نے یہ رائے پیش کر دی یہاں پر اپنی اپنا موقف کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امکان خطا کا جو عقیدہ رکھے تو اس سے سارے اسلام کی عمارت گر جائے گی مازلہ دوسرے لفظوں میں یعنی یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی نہیں سکتی تھی خطا کا امکان ہی نہیں تھا وقوع تو بڑی دور کی بات ہے اس شخص نے اپنی گفتگو میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امکان خطا کی نفی کی اور صرف نفی نہیں کی بلکہ یہ الزام لگایا کہ جو کان خطا مانتا ہے وہ مازلہ پورے اسلام کی عمارت گرارہا ہے اگر آج ہم اس فلسوے کو کسی کے کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی تو اسلام کی عمارت گر جائے گی روافز کا تو یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کے خلاف چودہ صدیوں میں جس پر آئمہ اہل سنت نے اسے کفر قرار دے کر رد کیا کہ وہ آئمہ کو اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہ اماموں کو وہ معصوم مانتے ہیں اور ان کے نزدیک معصومیت میں خطا اجتہادی کا بھی امکان نہیں ہوتا اس بنیاد پر ان کا تو یہ عقیدہ ہے لیکن اس شخص کا جس مسلک سے تعلق ہے کیا اس مسلک میں بھی یہ ہے کیونکہ اس بات سے سو فصد یہ چیز لازم آ رہی ہے کہ ایک غیر نبی کو نبی کی ہمپلہ یا جس عقیدے کے لحاظ سے یہ بات کی جا رہی ہے جس فرقے کے اس میں تو معصوم کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہے تو نبی کی ہمپلہ یا نبی سے اوپر ماننا یہ لازم آ رہا ہے اس سکس کی گفتگو میں اور اس درجے کی توہین نبوت ہے کہ جس کو چودہ صدیوں کے اندر آئیمہ نے کفر قرار دیا ہے تو یہ شخص اس ملک میں تعفض نمو سے رسالت کی بات کرے گا یہ شخص اس ملک کے اندر نمو سے رسالت پہ پہرا دے گا افسوس ہے مجھے یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اصحاب جببہ و دستار کو میں ان کی سیادت کو چیلنج نہیں کرتا میں ان کے علوم دینیاں کی مہارت کو چیلنج نہیں کرتا مگر کیا کہا جائے کہ اتنا بڑا کفر بکا جا رہا تھا اور یہ سارے وہاں بیٹھے داد دے رہے تھے ان تمام لوگوں کو بھی اپنی اپنی حیثیت واضح کرنا چاہئے ورنہ آگے جو حکم لگے گا اس کے لحاظ سے ان سب کو حصہ ملے گا میں نے اس مسئلہ میں جو پہلے میری گفتگو کے لحاظ سے ملک کے اندر ایک مسئلہ چل رہا تھا جو کہ میں نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی کتاب تصفیہ کے لحاظ سے گفتگو کی جو انہوں نے روافظ کی اس دلیل میں کہا کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ ہو تعالی انہا دعویٰ کر رہی تھی فدق کا تو وہ ناجائز کام کرتے کاب کیسے کر سکتی تھی یعنی خطا کا وہاں تو امکان ہی نہیں تھا اور حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تصفیہ میں جواب میں کہا نہیں خطا کا امکان تھا جو اصول کے مطابق آگے جو کہ ایک ماضی کی بات ہے جو یقیناً ہو چکی ہے تو اس لحاظ سے وہ جب امکان اس کا ذکر کریں گے تو وہ وقوع کے مہنم ہوگا سیدہ پاک رضی اللہ ہو تعالی انہا نے دعویٰ فدق فرمایا تھا اب روافظ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ ہو تعالی انہو پر سارا بوئی ڈالنا چاہتے ہیں اس بنیاد پر کہ سیدہ پاک رضی اللہ ہو تعالی انہا تو معصومہ تھی ان کے دعویٰ میں تو خطا کا امکان ہی نہیں تھا حضرت پیر صاحب نے جواب دیا کہ اس طرح تم سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ ہو تعالی انہو کو معاذ اللہ ظالم یا غاسب قرار نہ دو ہرگز وہ ظالم یا غاسب نہیں اور حضرت سیدہ پاک رضی اللہ ہو تعالی انہا بہت سی شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں اور جب معصومہ نہیں تو فرمایا کہ خطا کا امکان تھا یہ چودہ صدیوں میں ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک رہا ہے چودہ صدیوں میں جس پر ہم ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں آج کچھ لوگ ہمارے فرقے کے اہل سنت و جماعت کے نہ جانے کس وجہ سے انہیں فریب دیا گیا اور وہ اڑنے لگے امکان خطا کے مسئلے پر اور معصومیت ماننے لگے مسداق کے لحاظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کو کی معصومیت ماننے لگے لفظ معصومہ بولے بغیر یہ کہ کر کہ خطا کا وہاں امکان ہی نہیں تھا تو یہی تو معصومیت ہے تو اس طرح ہم نے ان لوگوں کا رد کیا اور اس رد میں ہمارے خلاف جو طوفان اٹھا سب کے سامنے ہیں مگر میں نے اس رد کے دوران دیوبن کے علماء سے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے وہابی ہیں کسی ایک سے میں نے اپنی حمایت کا تقاضی نہیں کیا اگرچہ ان جماعتوں کے کئی لیڈروں کے خطوط میرے پاس آئے موجود ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کی حق میں بیان دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ہے وہ لیکن میں نے کسی کے ساتھ فون پر بات کرنا بھی پسند نہیں کی جو جو لوگ رابطہ کر رہے تھے بات کرنے کے لحاظ لیکن آج میں اس شخص کے لحاظ سے علماء دیوبند اور تمام بہابی جماعتیں خواہ وہ مقلد ہوں یا غیر مقلد جو آپ نے احل حدیث کہتے ہیں خواہ ان کا تعلق ان کے کسی سیکشن سے بھی ہو میں آج مسئلہ پوچھتا ہوں کہ اس شخص نے جو یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا کا امکان ہی نہیں تھا امکان خطا کی نفی کی اور پھر امکان خطا کو ماننے کا جو عقیدہ ہے اسے پورے اسلام پر حملہ کرنا قرار دیا تو علماء دیوبند اور تمام بہبی تنظیموں پر لازم ہے کیا ان کا بھی یہی مذہب ہے کیا ان کا بھی یہی موقف ہے کیا وہ بھی یہ کہہ کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معصومہ ہی مانتے ہیں یا ان کا یہ موقف نہیں ہے اس بنیاد پر آج گواہی دینے کا سلسلہ میں اپنی ذمہ داری اپنے مسلک کی ذمہ داری کیونکہ ہمارے جو اختلافات ہیں علماء دیوبند سے اور دیگر وہابی تنظیموں سے وہ ایک تیشدہ حقیقت ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے معصومیت کا اس میں میری معلومات کے مطابق تو علماء دیوبند اور یہ وہابی تنظیمیں ان کا بھی یہ مسلک نہیں میں تو سینکڑوں حوالے ان کے پیش کر سکتا ہوں کہ وہ صرف انبیاء کرام علیہ مسلم کو معصوم مانتے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ کو معصوم نہیں مانتے لیکن یہ شخص جو متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین بھی بنا ہوا ہے اور بات وہ کر رہا ہے جو امت میں روافض کے سوا آج تو اس کے فرقے کے علماء بول کر اس کا شریح حکم بتائیں کیا اس کے اس بیان سے توہین رسالت نہیں ہوئی کیا غیر نبی کو نبی کے ہم پلہ یا اوپر قرار دینا یہ توہین رسالت نہیں ہے اگر نہیں تو پھر بھی بتائیں اگر ہے تو پھر بھی بتائیں لیکن دود ضرور آنا چاہیے